بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر اس سر باطل بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر زی تصرف بھی ہے معزون بھی ہے مختار بھی ہے زی تصرف بھی ہے معزون بھی مختار بھی ہے کارِ عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر رشقِ بلبل ہے رضا لالے صداق بھی ہے رشقِ بلبل ہے رضا لالے صداق بھی ہے آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبدالقادر اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہوں تو زور سے دروشری پڑھئے اللہم صلح علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک و صلی اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ضروریات میرے گفتبوں کے درمیان آپ پوری کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مہمان جو باہر سے تشریف لائے وہ چاہے نادخانی آپ کے سامنے کریں یا آپ کے درمیان وہ خطاب فرمائیں ان حضرات کے نادخانی یا بیان کے درمیان آپ اپنی ضرورتیں بند کر دیں گے میں آپ کا آپ ہمارے میں آپ کو خوب سمجھ رہا ہوں لیکن ہمارے جو باہر سے مہمان تشریف لائے ہیں وہ یہ تأثر لے کے جائیں کہ جب باہر والا حاضر ہوتا ہے تو گھر والے خوب خوب سراحت ہیں اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی ضرورتیں باقی ہوں تو انہیں پوری کر سکتے ہیں اور اگر جی چاہے تو آپ بیٹھ کر اتمنان سے گفتبو سن بھی سکتے ہیں ایک مرتبہ اور دروش شریف پڑھنے اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن عزیب کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا آسان ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اسی سے متعلق تھوڑی سی گفتبو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرعت و جسارت کر رہا ہوں قرآنِ قریب میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ اَوْ اُنسَا وَهُوَ مُؤْمِن جو اچھے عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو مومن ہو مرد ہو یا عورت ہو اچھے عمل کرے تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں ضرور بزرور اچھی زندگی عطا کریں گے ایسی زندگی جو اس زندگی سے بہتر ہوگی اور پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آخرت میں انہیں ہم ان کے عملوں کا شاندار بدلہ عطا فرمائیں گے یہ سادہ درجمہ غالباً آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا آیتِ مبارکہ میں تین زندگیوں کا ذکر ہے کہ جو مرد یا عورت بشرتے کی مومن ہو وہ اچھے عمل کریں یہ دنیاوی زندگی کا ذکر ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے ہم انہیں اچھی زندگی عطا کریں گے یعنی اس سے بھی اچھی اس سے بھی بہتر زندگی عطا کریں گے یہ دوسری زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد رب تبارکہ و تعالی فرماتا ہے ہم ان کی عملوں کا شاندار بدلہ اور انہیں جزا عطا فرمائیں گے اسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے یعنی آیتِ مبارکہ میں دنیاوی زندگی کا بھی ذکر ہے برزخی زندگی کا بھی ذکر ہے اور اخروی زندگی کا بھی ذکر ہے جو بھی اچھی عمل کرے گا قرآن کے اعلان کے مطابق اللہ تبارکہ و تعالی فرما رہا ہے ہم انہیں ضرور زندہ رکھیں گے اور ایسا زندہ رکھیں گے کہ اس زندگی سے افضل و عالی زندگی ہوگی اس زندگی سے بلند و بالا زندگی ہوگی اور آخرت میں تو ہم انہیں بدلہ عطا ہی کریں گے وہ بدلہ شاندار بدلہ ہوگا وہ ان کے عملوں کا بدلہ ہوگا وہ ان کے کارناموں کی جزا ہوگی پروردگار نے قرآن قریب میں اعلان فرما دیا کہ جو اچھا عمل کرے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو مرد ہو یا عورت ہو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں زندہ رکھیں گے یعنی جو مومن ہوتے ہیں عامال سالحہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں اللہ تعالی انہیں زندہ رکھتا ہے اللہ تعالی انہیں ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ وہ زندگی اس زندگی سے افضل و عالی ہوتی ہے وہ زندگی اس زندگی سے بلند و بالا ہوتی ہے رب تعالی نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ جو ایسی زندگی گزارے گا ہم انہیں ضرور بزرور زندہ رکھیں گے اور قرآن نے بتا دیا کہ جو اچھا عمل کریں مومن ہو صالح ہو وہ زندہ رہے گا مرے گا نہیں مطلب کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اسے کل نفس ذائقت الموت کا مزہ نہیں چکھنا ہے وہ تو ہونا ہی ہے لیکن بعد اس کے رب تعالی فرماتا ہے اب ہم انہیں وہ زندگی اطافت کریں گے کہ ان کی پچھلی زندگی سے افضل و عالی زندگی ہوگی پہلی والی زندگی سے افضل و عالی زندگی ہوگی پہلی والی زندگی سے بلند و بالا زندگی ہوگی اگر یہ سادہ ترجمہ اور سادہ سا مفہوم آپ کے دماغ میں آ گیا ہو تو آپ تلیل کی روشنی میں یہ سمجھ جائیں کہ جو مومن سالح ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیوی زندگی سے بلند و بالا زندگی اطاف فرماتا ہے آپ نے بارہ علماء سے قرآن کے حوالے سے شہدائے کرام کے تعلق سے یہ سنا کہ اللہ رب العزت شاعت فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں مردہ سوچنا انہیں مردہ نہ کہنا ان کے بارے میں مردہ ہونے کے لیے اپنی زبان کو گویا نہ کرنا اپنی زبان نہ کھولنا یعنی جو راہ خدا میں اپنی جان قربان کریں اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں البتہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے شعور کیا نہیں ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے ظاہری طور پر وہ چلتے پھرتے تو نظر نہیں آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں گویا رب کا فرمان ہے تمہارے سمجھ میں آوے نہ آوے تمہارے شعور میں آوے نہ آوے میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو میری راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرے گا وہ زندہ رہے گا اسے مردہ نہ کہنا اس آیت میں تو یہ بتایا کہ انہیں مردہ نہ کہنا دوسری جگہ رب دبارہ کا وطالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا جن لوگوں نے راہِ خدا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا ان کے بارے میں مردہ ہونے کا تصور بھی نہ کرنا اے پروردگار پھر وہ کیا ہیں رب فرماتا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اور زندگی کے ساتھ جہاں ہیں وہ کھاپی بھی رہے ہیں انہیں رزق بھی ملہا ہے اب سمجھ میں یہ آیا پہلی آیت میں بتایا گیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے شعور میں نہیں آ رہا ہے تمہارے تصور میں نہیں آ رہا ہے یہ وہ زندہ کیسے ہیں ہمارے سامنے چل پھر نہیں رہے ہیں کھاپی نہیں رہے ہیں دوسری آیت میں رب تبارہ کا وطالہ نے فرمایا وہاں تو تمہیں کہا گیا تھا مردہ بولنا نہیں مردہ کہنا نہیں لیکن دوسری جگہ میں بیان کر دیتا ہوں سوچنا بھی نہیں خیال میں بھی نہ لانا تصور میں بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں بلکہ قرآن میں اللہ تبارہ کا وطالہ اعلان فرما رہا ہے ہم نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے اور زندگی جو عطا کی ہے اس زندگی میں انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے رزق اسے دیا جاتا ہے جو استعمال کرتا ہو جو کھاتا پیتا ہو اپنے طور پر جیسی صورت حال ہو رب تبارہ کا وطالہ کی طرف سے اس اعتبار سے وہ رزق باتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے اب آپ نے سن لیا ہماری ظاہری نگاہوں کے سامنے وہ چل پھر نہیں رہے ہیں کھاپی نہیں رہے ہیں لیکن رب فرماتا ہے ہم نے انہیں زندگی عطا فرما دی ہے اور وہ زندہ ہیں اور جہاں زندہ ہیں وہاں وہ رزق بھی پا رہے ہیں رب کی عطا سے وہ رزق دیے جا رہے ہیں رزق انہیں مل رہا ہے اب ذرا غور کیجئے شہیدوں کے بارے میں رب تبارہ کا وطالہ فرما رہا ہے انہیں مردہ کہنا نہیں انہیں مردہ بولنا نہیں دوسری جگہ رب نے فرما دیا مردہ خیال نہ کرنا مردہ تصور نہ کرنا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا جہاں وہ ہیں وہ زندہ ہے اور رب کی طرف سے انہیں روزی دی جا رہی ہے وہ رزق پا رہے ہیں اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا قرآن کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں رب تبارہ کا وطالہ فرما رہا ہے جو مومن ہوگا سالح ہوگا مدقی پرہزگار ہوگا جب دنیا سے جائے گا تو رب تبارہ کا وطالہ فرماتا ہے ہم اسے زندہ رکھیں گے اور ایسی زندگی عطا کریں گے ایسی زندگی عطا کریں گے جو پہلی زندگی سے افضل و عالی ہوگی شہیدوں کے بارے میں آپ کا ایمان و عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے یہ عقیدہ ہے کی نہیں ہے سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں کہ شہید زندہ ہے امام حسین زندہ ہے امام حسن زندہ ہے شہیدانِ کربو بلا زندہ ہے جتنے شہدہ ہیں سب زندہ ہے شہدہِ بدر بھی زندہ ہے شہدہِ اہود بھی زندہ ہے شہدہِ خندق بھی زندہ ہے جتنے شہدہِ کرام ہیں سب کے سب زندہ ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے انہیں زندہ سوچنا نہیں ان کے بارے میں زندہ ان کے بارے میں مردہ بولنا نہیں ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہ کرنا بلکہ یہ زندہ ہے رب تبارک و تعالی نے شہیدوں کو زندگی عطا فرمائی ہے یہ ہمارا ایمان ہے قرآن کے مطابق اس ایمان پر ہم باقائدہ قائم و دائم ہیں اب ذرا غور کیجئے اور تصور کی دنیا میں آگے بڑھئے ہم آپ کو سمجھانا چاہے رہے ہیں قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا شہید زندہ ہے اب بزرگانِ دین کی بارگاہ میں آ جاؤ اولیاءِ کرام کی بارگاہ میں جاؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ یہ اللہ والے جو ہیں یہ کیا مومن نہیں ہے کیا یہ سالح نہیں ہے کیا یہ متقی نہیں ہے کیا یہ پرہیزگار نہیں ہے یہ متقی نہ ہوں گے تو کون متقی ہوگا یہ پرہیزگار نہ ہوں گے تو کون پرہیزگار ہوگا یہ صالح نہ ہوں گے تو کون صالح ہوگا پتا چلا یہ تو ایسے صالح ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں دوسروں کو صالحیت عطا فرماتا ہے یہ تو ایسے متقی ہیں یہ اللہ ان کے صدقے میں دوسروں کو تقوی شعار بنا دیتا ہے یہ تو ایسے پرہیزگار ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں دوسروں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے شہیدوں کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے جنگِ طبوق سے واپسی ہو رہی ہے مسجدِ نبوی شریف میں میرے یاقع صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہے صحابہ کا مجمع ہے میرے یاقع ارشاد فرماتے ہیں رجانا من الجہادِ الاسغری الالجہادِ الاسبر ہم جہادِ اصغر سے واپس آئے ہیں اور جہادِ اکبر کی طرف چلے آئے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کافروں سے لڑنا میدانِ جنگ میں تلوار اٹھا کر کے الائے کلمت الحق کے لئے تلوار اٹھانا کافروں سے لڑنا اگر یہ جہادِ اصغر ہے اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کونسہ ہوگا آئے کریم رشاد فرماتے ہیں کافروں سے لڑنا میدانِ جنگ میں جانا الائے کلمت اللہ کے لئے تلوار کو بلنگ کر دینا اسلام کی سر بلنگی کے لئے کافر کے سر کو کن سے جھوٹا کر دینا یہ جہادِ اصغر ہے اور اپنے نفس سے لڑنا یہ جہادِ اکبر ہے اب آپ ذرا غور کیجئے حضور نے رشاد فرما دیا اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ جہادِ اکبر ہے یعنی میدانِ جنگ میں لڑنے سے بھی بڑا جہاد ہے میدانِ جنگ میں تلوار اٹھانے سے بھی بڑا کارنامہ یہ ہے کون سا کارنامہ اپنے نفس سے جہاد کرنا اپنے نفس سے لڑتے رہنا اچھا یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کی زبان میں بتانا چاہتا ہوں اچھا کافروں سے جو جنگ ہوتی ہے کیا روز ہوتی رہتی ہے کیا صبح و شام ہوتی رہتی ہے نہیں نہیں کبھی کبھی یہ نوبت آتی ہے کبھی کبھی یہ موقع آتا ہے اور سال دو سال کیا کئی سو سال بھی گزر جاتے ہیں یہ نوبت کبھی کبھی آیا کرتی ہے لیکن جہاد اکبر جسے کہا جاتا جسے نفس والا جہاد کہا جاتا یہ کبھی کبھی کا موقع نہیں ہے بلکہ جب سے شعور اس نے سمانا ہے اس وقت سے لے کر کے قبر کی اندھیری کوٹری میں جانے سے پہلے تک اسے ہر لمحہ ہر آن ہر صبح و شام ہر آن اپنے نفس سے لڑتے رہنا ہے اب آپ بتائیے جو ہر وقت میں لڑائی پر آمادہ رہے جو ہر وقت میں جنگ کے لیے تیار رہے جس سے ہر وقت لڑنا پڑھے جس سے ہر وقت جنگ کرنا پڑھے وہ بڑا ہوگا کی نہیں ہوگا جو کبھی کبھار لڑی جائے جنگ جس سے لڑنے کی نوبت دو سار سال نہیں دو سو چار سو سال کے بعد آیا کر ہے ایسی جنگ کو جہاد اصغر کہا جائے گا اور جس سے ہر وقت لڑنا پڑتا ہے ہر لمحہ لڑنا پڑتا ہے اسے جہاد اکبر کہا جائے گا یہ لڑائی ہمیشہ والی ہے یہ لڑائی پوری زندگی والی ہے اپنے نفس سے جنگ کرنا یہ پوری زندگی کی یہ پوری زندگی کا جہاد ہے اچھا دوسری صورت حال یہ ہے آپ ذرا غور کریں جو میدان میں جنگ میں لڑائی ہوتی ہے میدان میں جنگ ہوتی ہے وہ ہمارا مقابل ہمارے سامنے ہوتا ہے ہمارا حریف ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس سے جنگ کریں گے ہم اس سے جہاد کریں گے ہم اس کے سامنے تلوار اٹھائیں گے ایک ہوتا ہے سامنے ہمارا دشمن ہو اور ایک وہ ہے کہ دشمن دکھائی نہ دے رہا ہو اندر چھپا ہوا ہو گھر کا بھیدی لنکا ڈھاو ہے معاملہ تو یہ ہے باہر والے سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے اور گھر والے سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پھر سامنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے اور چھپے ہوئے دشمن سے جنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب سمجھ میں آیا میدان جنگ میں کافروں کے سامنے الہ کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہو جانا یہ جو کی مدد مقابل کے سامنے کھڑا ہونا ہے دشمن کے سامنے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ جہادِ اسغر ہے اور جو چھپا ہوا ہے اندر بیٹا ہوا ہے گھر ہی میں ہے دکھائی نہیں دے رہا جس کو نفس کہا جاتا ہے نفسِ امارہ کہا جاتا ہے جو برائی پر مبتلا کرتا ہے جو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے وہ دشمن نظر نہیں آ رہا ہے اب اس دشمن سے جنگ کرنا یہ ہمارے لیے جہادِ اسغر نہیں بلکہ جہادِ اکبر ہوگا اللہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا یہ جہادِ اسغر اسے کیوں کہا گیا اور جہادِ اکبر اسے کیوں کہا گیا ہے وہ جہادِ اسغر اس لیے ہے یہ کبھی کبھی ہوا کرتی ہے کبھی کبھی وہ جنگ ہوتی ہے جہادِ اسغر اس لیے ہے یہ سامنے دشمن نظر آتا ہے اور یہ جہادِ اکبر اس لیے ہے یہ جہاد ہمیشہ ہے یہ جنگ ہمیشہ ہے اور یہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا ہے پھر بھی اس سے جنگ کرنا ہے پھر بھی اس سے لڑائی کرنی ہے پھر بھی اس کے مدے مقابل میں کھڑے رہنا ہے اب ذرا غور کیجئے حضور نے رشاد فرما دیا کہ ہم جہادِ اسغر سے یعنی میدانِ جنگ سے جہادِ اکبر کی طرف آئے ہیں جہادِ اکبر کیا ہے یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا قرآن نے بتایا ہے میدانِ جنگ میں الہِ قلیمت اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے کافر کے مقابلے میں جائے اور جامِ شہادت موش فرما لے تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْدَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کریں انہیں مردہ گمان نہ کرنا مردہ تصور نہ کرنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف سے انہیں روزی بھی مل رہی ہے روزی بھی دی جا رہی ہے آپ بتائیے جو جہادِ اصغر کرے وہ زندہ ہو جائے اور جو جہادِ اکبر کرے وہ کیوں کر زندہ نہ ہوگا اس لیے قرآن نے تو بتایا ہی ہے کہ جو مومن ہوگا صالح ہوگا متقی ہوگا پرہزگار ہوگا رب فرماتا ہے وہ مرے گا نہیں ہم اسے زندہ رکھیں گے ادھر ہم نے یہ سمجھا قرآن کی ایک آیت نے بتایا کہ جو مومنِ صالح ہوتا ہے اللہ اسے زندہ رکھتا ہے اور حدیث نے یہ بتایا کہ جو جہادِ اکبر کرے اللہ تعالیٰ قرآن کے اعلان کے مطابق جہادِ اصغر والے کو جب زندہ رکھتا ہے تو جہادِ اکبر والے کو ضرور زندہ رکھتا ہے نارِ قبی نارِ رسالہ جشنِ اینے ملاد النبی جشنِ غوصُل ورآقان فرانس حضرت اللہ ممتی مدفر حسین قادری نارِ تنبیر نارِ رسالہ رفیقانِ گرامی ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم سادھی سادھی بات کریں گے وہ آپ کے دماغ میں کم آئے گی ہم بڑے حضرات کے لیے وقت کو زیادہ دینے کی کوشش کریں گے تاکہ جب ان کی تشریف آوری ہو تو آپ کی بھی انتبی ہو جائے آپ بھی یہاں جلوہ بار ہو جائیں آپ بھی تشریف فرما ہو جائیں میں نے پہلے آپ کو اجازت عطا فرمائی ہے میری گفتگو کے درمیان آپ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں لیکن مہمانوں کی جب گفتگو ہونے لگے تو آپ اٹھک بیٹھک بلکل بند کر دیجئے گا لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کا چلا جانا بڑا نقصان دے ہوگا کیونکہ ہر وقت میں ہر بات نہیں بتائی جاتی ہے ساری چیزیں ہر وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں اب آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس لمبا وقت ہوتا تو تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا جہاد اکبر جو ہمیں کرنا ہے اس جہاد اکبر کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کروں ہو سکتا ہے کسی بندے کے دل میں یہ بات اتر جائے اور پھر وہ اس کا عامل ہو جائے عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا ہم یہ ضرور نعرہ لگاتے ہیں کہ غوثِ آزم کے ماننے والے ہیں سرکار غوثِ فاق کو اللہ تبارک وطالہ نے وہ قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے سارے مریدوں پر نظر فرما رہے ہیں ہم نہ سہی ہم گناہگار سہی ہم خطاکار سہی ہم کسی لائق نہیں ہیں میرے غوث تو فرماتے ہیں اِذْ لَمْ يَكُنِ الْمُرِيدِ اِذْ لَمْ يَكُنِ الْمُرِيدِ جَيِّدَا فَآنَا جَيِّد اگر میرا مرید بہت بلند و بالا نہیں ہے تو نہ سہی میں تو اللہ کی عطا سے بلند و بالا ہوں حلثہ تبارک وطالہ نے مجھے بڑی بلندی عطا فرمائی ہے حضور غوثِ فاق فرماتے ہیں اے میرے مرید تم پریشان نہ ہو تم خوف زدہ نہ ہو اللہ تبارک وطالہ نے مجھے بڑی بلندی عطا فرمائی ہے یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے یہ ہمارا عمل بھی بتا رہا ہے غوثِ فاق کو ہم بہت زیادہ بلند و بالا مرتبے والا مانتے ہیں ضرور وہ ہماری دستگیری فرمائیں گے لیکن نفیبانِ گرامی ذرا اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ غور کرتے جائیں غوثِ فاق کے فرامین کو آپ چھوڑتے چلے جائیں غوثِ فاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ سن سن کر کے باقاعدہ ان کی بارگاہ میں ایک نہیں گیارہ گیارہ گبل کی گیارہ گیارہ سو دے گئے آپ پیش کرتے چلے جائیں اور پھر یہ کہیں ہم نے لنگر لٹا دیا ہے ہم نے لنگر کر دیا ہے اتنا لمبا لنگر کیا ہے خیرہ غیرہ نہ تک خیرہ سب آیا اور سب کے کھا سب کھا کے چلے گئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں غوثِ عاظم نے کیا تبھی یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے گیارہ ڈیک بنوانا یا گیارہ سو ڈیک بنوانا گیارہ روپے میرے لیے میرے فاتحہ خانی میں خرچ کرنا یا گیارہ ہزار اور گیارہ سو روپے میری فاتحہ خانی میں خرچ کرنا نہیں نہیں یہ نہیں ارشاد فرمایا ہاں یہ ضرور ارشاد فرمایا ہے میرے طریقے کو اپنانا میرے وطیرے کو اپنانا میرے رویے کو اپنانا میرے طور طریقے کو اپنانا صحیح معنوں میں غوث کا ماننے بادا وہ ہے جو غوثِ عاظم کے طریقے کو اپنا رہا ہے غوثِ آزم کی روش کو اپنا رہا ہے ان کے طور طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے ہم اس لائق نہیں ہیں یہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کہ طور طریقے کو مکمل طور پر اپنا سکیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کا نام لیں گے اللہ تعالیٰ دینا بار فرما اے شخص خان اللہ تو اس لئے رفیبانِ گرانی بھاری بھاری باتیں بڑے بڑے حضرات کرتے ہیں میں ناکارا میں کسی حیثیت کا نہیں آپ کے سامنے بہت ہلکی بھلکی باتیں کر رہا لیکن آپ سوچ لیجئے شاید یہ کہیں آپ کو ملے آپ ذرا غور کیجئے جہادِ اکبر آپ کو کرنا ہے کیسے جہاد کرنا ہے تو پہلو آپ سمجھتے چلے جائیے زندہ کیسے رکھتا ہے پروردگارِ عالم وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا نفس ہے ہم سو گئے ہیں آپ کو کہیں گے تو آپ ناراض ہوگے ہم کو کہہ رہے ہیں ہم اس لیے اپنے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ بھی آ جائیں گے سارے مسلمان آ جائیں گے سارے ایماندار آ جائیں گے اب ذرا غور کیجئے ہم رات میں سو گئے ہیں کب سو گئے ہیں رات میں موبائل ہم نے ڈھائی بجے تک چلایا ہے نہ جانے کیا کیا دیکھا ہے اور ڈھائی بجے کے بعد میں اب جب ہم سو رہے ہیں سونے کے بعد میں ادھر سے موزن آزام دے رہا ہے حیعہ علیہ السلام آؤ کامیابی کی طرف آؤ نماز کی طرف نماز نیم سے بہتر ہے یہ موزن ایک مرتبہ نہیں دو دو مرتبہ کہہ رہا ہے اور اپنے روم میں نہیں بلکہ مسجد میں بھی باقائطہ تنہائی میں نہیں میک لگا کے کہہ رہا ہے اور جتنی تیز انداز میں کہہ رہا ہے جتنی زوردار انداز میں کہہ رہا ہے یہ آپ نے کھڑگیاں بند کر رکھی ہیں اس کے باوجود آپ کے کان میں آواز پہنچ رہی ہے حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاہ آؤ نماز کے لیے آؤ کامیابی کے لیے یہ سونا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ سونے سے بہتر نماز ہے السلام تو خیر من النوم نماز مین سے بہتر ہے ذرا اٹھ جاؤ گرم گرم بسترے کو چھوڑ دو اور تیزی کے ساتھ مسجد کا رخ کر لو کامیابی تمہارا قدم چمہ گی بلندیاں تمہیں حاصل ہو جائیں گی آؤ نماز کے لیے لیکن معزن دو دو مرتبہ پکار کر کے باقائدہ ساؤنڈ اور بھئی سپیکر لگا کر کے آپ کو بلا رہا ہے لیکن آپ ہیں کہ آپ کا نفس کہہ رہا ہے اب ذرا غور کیجئے جب معزن نے آزام دی ہے آپ کو بلایا ہے بلاوا رب کی طرف سے آیا ہوا ہے جب رب کی طرف سے بلاوا آیا تو ایمان کا تقاضہ کیا ہے روحانیت کا تقاضہ کیا ہے ایمان اور روحانیت کا تقاضہ یہ ہے گرم گرم بسترے کو چھوڑ دیا جائے مسجد کا رخ کیا جائے نماز فجر ادا کی جائے اور اس کے بعد میں جائز کاموں میں لگ جایا جائے یہ ایمان کا تقاضہ ہے یہ روحانیت کا تقاضہ ہے لیکن آپ نے ایمان کے تقاضے کو ادا نہ کیا روحانیت کا تقاضہ ادا نہ ہو پایا نفس کا تقاضہ کیا تھا نفس تقاضہ کر رہا ہے اٹھنا نہیں بس لیٹے ہی رہنا بستر چھوڑنا نہیں اتنی اچھی نید ہے تین بجے رات کو سوئے ہو جاؤ کہ نیند خراب ہو جائے گی نفس انگھا رہا ہے نفس امارہ اسے ورغلا رہا ہے اب آپ ذرا غور کیجئے دونوں سامنے ہیں ایک تقاضہ روحانیت کا ہے ایک تقاضہ ایمان کا ہے روحانیت اور ایمان کا تقاضہ ایک طرف ہے نفس کا تقاضہ ایک طرف ہے اب آپ بتائیے یہ دونوں مقابل ہیں مدد مقابل آمنے سامنے کھڑے ہیں اس میں اگر آپ نے ایمان اور روحانیت کے تقاضے پر عمل کیا تو فتح ایمان کی ہوگی روحانیت کے تقاضے کی فتح ہوگی اور اگر اس میں آپ نے روحانیت کے تقاضے پر عمل نہ کیا ایمان کے تقاضے پر عمل نہ کیا تو نفس فتح پا جائے گا نفس امارہ فتح پا جائے گا نفس امارہ کامیاب ہو جائے گا اب صبح کی نماز ہو گئی ہے حال یہ ہے ابھی وقت باقی تھا پھر بھی نیند نہیں کھلی ہے بلکہ سورج نکل آیا ہے حجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اس کے بعد بھی نہیں اٹھ رہا ہے نو بجے اٹھ رہا ہے اب نو بجے جب اٹھا تو آپ بتائیے یہاں فتح کس کی ہوئی ہے یا ایمان کی فتح ہوئی ہے ایمان کے تقاضے کی فتح ہوئی ہے روحانیت کے تقاضے کی فتح ہوئی ہے نہیں نہیں نفس کی فتح ہو گئی ہے نفس سے ہمارا فتح پا گیا ہے ہمارا نفس فتح پا گیا جس نفس سے جہاد کرنا تھا یہ تو لڑ رہے ہیں آمنے سامنے ہیں مدد مقابل ہیں اب اس موقع پر اگر نفس امارہ فتح پا جائے گا تو بتائیے یہ ایمان کا تقاضہ روحانیت کا تقاضہ اور آگے بڑھ جائیے جیسے ہی ہم اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں ہمیں دفتر جانا ہے ہمیں آفز جانا ہے ہمیں اپنے کام کاج کے لیے جانا ہے لیکن کتنے ایسے افراد ہیں کہ اٹھتے ہی پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہاتھ پھرنے کے بعد دیکھتے ہیں کچھ بال نکل آئے ہیں اللہ اکبر وہ بال جسے سنت رسول کہا جاتا ہے ایمان والے کے لیے داڑھی مبارکہ یہ سنت رسول ہے لیکن جب اس بال کو وہ دیکھتا ہے تو نفس امارہ اسے ورگلاتا ہے سمجھاتا ہے شیونگ کر لیجئے صفائی کر لیجئے بالوں کو ہٹا دیجئے اب بتائیے یہاں ایمان کا تقاضہ ہے روحانیت کا تقاضہ ہے سنت کو اپنا لیا جائے سنت سے اپنے چہرے کو سجا لیا جائے سنت مصطفیٰ کے عامل بن جاؤ یہ ایمان و روحانیت کا تقاضہ ہے اور نفس کا تقاضہ ہے صفائی کر لیجئے باوڈر لگا لیجئے اور باقاعدہ صفائی کر کے پھر باہر نکلیے اب آپ بتائیے یہ دونوں مدے مقابل کھڑے ہیں دونوں میں کامیاب کون ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا تجربہ بتائے گا نفس امارہ کامیاب ہو رہا ہے وہ شیونگ بھی کر رہا ہے صفائی بھی کر رہا ہے پالوں کو اپنے چہرے سے جدہ بھی کر رہا ہے اسے سنت مصطفیٰ کہا جا رہا ہے اسے داڑی مبارک کہا جا رہا ہے داڑی شریف نہیں جا رہی ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے اب ایسے موقع پر یہ نفس امارہ کامیاب ہو گیا فتح کس کی ہو گئی ہے نفس امارہ کی فتح ہوئی ہے اور آگے بڑھ جائی ہے یہ اریانیت کا زبانہ ہے جب وہ بازار میں نکلنے لگا ایمان یہ کہہ رہا ہے روحانیت کا تقاضہ یہ ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھو نہ بے حیائی کی طرف جاؤ نہ بتمیزی کی نگاہ ڈالو نہ لیکن نفس امارہ کہہ رہا ہے زیادہ نہیں ایک ہی نظر دیکھ لو ایک ہی جھلک دیکھ لو ایک دو مرتبہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب ایک دو مرتبہ دیکھا تو ٹک ٹکی لگا کے دیکھنے لگا ہے پھر اسی کی طرف مائل ہو گیا اب آپ بکائیے یہ نفس امارہ ہے اور یہ ایمان ہے یہ روحانیت کا تقاضہ ہے لیکن پہے دھر پہے نفس امارہ پتہ پا رہا ہے نفس امارہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور جو ایمان کا تقاضہ ہے روحانیت کا تقاضہ ہے وہ یا آپ کے عمل سے ہمارے عمل سے یہ تقاضہ مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے اب آپ ذرا غور کیجئے یہ مدن مقابل آپ دن بھر کا صرف چائزہ لیجئے مہینہ بھر کی بات نہیں کرتا ہفتہ بھر کی بات نہیں کرتا رات کو سوئیے اور فجر سے اٹھ کر کے پھر مغرب تک یعیشہ تک کا آپ جائزہ لے لیں نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جھوٹ بولنا ہے ریبت کرنا ہے بے حیائی میں ممتلا ہونا ہے اب آپ بتائیے ایمان تو یہ کہے گا روحانیت کا تقاضہ یہ ہوگا جھوٹ نہ بولو ریبت نہ کرو برائی نہ کرو بے حیائی نہ کرو بتمیزی نہ کرو پھر باقاعدہ جب لیندین کرنے لگو تو لیندین کے معاملات میں بھی تولناک میں کمی بیشی نہ کرو بلکہ باقاعدہ جتنے اکہا جائے جتنا دلیندین تھے ہوا ہو اتنے کیا جائے وعدہ خلافی نہ کرو یہ سب ایمان کا تقاضہ ہے یہ سب روحانیت کا تقاضہ ہے لیکن ہم نے چوبیس گھن دیکھا جب جائزہ لیا تو بتا یہ چڑھا ایمان کے تقاضے پر روحانیت کے تقاضے پر ایک بھی عمل نہیں ہو رہا ہے سب نفس امارہ کے تقاضے پر عمل ہوتا جا رہا ہے آپ بتائیے چوبیس گھن کا اگر جنگ ہو ایک ہی فتح پا رہا ہو تو فاتح کسے کہا جائے گا کامیاب کسے کہا جائے گا بتائیے چڑھا چوبیس گھن دیکھا چائزہ لینے کے بعد ایمان کا تقاضہ جو تھا روحانیت کا جو تقاضہ تھا اسے آپ نے مغلوب کر دیا ہے اور نفس امارہ جو ہے فتح پر فتح پا رہا ہے کامیابی پر کامیابی پا رہا ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے ہونچا ہوتا جا رہا ہے اور پھر ایسا ندر ہو جا رہا ایسا ندر ہو جا رہا ایسا ندر ہو جا رہا ہے یہ کہتا نظر آ رہا ہے اب تو فاتح ہم ہی ہیں کامیاب ہم ہی ہیں بامراد ہم ہی ہیں ہمارے آگے کوئی آ نہیں سکتا ہے اب آپ بتائیے نفس امارہ غالب ہو گیا نفسِ امارہ فتح ہو گیا فتح پا گیا ہے اور ایمان کا جو تقاضہ ہے روحانیت کا تقاضہ جو ہے وہ ایک بار نہیں بارہا شکست کھاتی جا رہی ہے مغلوب ہوتی جا رہی ہے اور جب غزہ نہ ملے جب کھانا نہ ملے جب پانی نہ ملے جسم کے نشو نمہ کے لیے کھانا پانی کی ضرورت ہے روح کے نشو نمہ کے لیے روحانیت کی ضرورت ہے روح کی غزہ کی ضرورت ہے روح کی غزہ کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب اللہ اگر دلوں کے ادمنان کو اگر آپ چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤں اللہ کی یاد میں لگ جاؤں یادِ الہی میں لگ جاؤں خدا کے یاد میں لگے رہو یہ دل کا ادمنان ہوگا دل کو سکون ملے گا دل کو چین ملے گا آپ ذرا اندازہ لگائیے اور ذرا ہمیں یہ سمجھائیے اور بتائیے کہ یہاں پر جو غالب ہو رہا ہے جو فتح پا رہا ہے گامیاب ہوتا جا رہا ہے اس کا سر اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو شکست پر شکست کھاتا چلا جا رہا ہے جب اسے غزہ نہ ملے گی تو غزہ نہ ملنے پر جسم کا کیا حال ہوتا ہے ایک نہ ایک دن یہ جسم نحیف و ناتواہ ہو جاتا ہے کمزور و لاغر ہو جاتا اور پھر نعبت یہ آتی ہے کہ یہ انتقال کر جاتا ہے اسی کو مر جانا کہتے ہیں یہ مر جاتا ہے یعنی یہ جسم اگر اسے نشو نما کی چیز نہ ملی تو یہ جسم مر جائے گا ایسے ہی روح کو جب غزہ نہ ملے گی تو گویا روح مر جائے گی حالانکہ روح کبھی مرتی نہیں ہے لیکن میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے روحانیت کا جو تقاضی تھا اس کو غزہ نہیں مل نہیں ہے تو مغلوب ہوتے ہوتے شکست کھاتے کھاتے حال یہ ہو جائے گا یہ مردہ کی صورت نظر آئے گی اب وہ نفس امارہ جو فتحیاب ہوا ہے کامیاب ہوا ہے وہ یوں کہتا نظر آئے گا ہمارے آگے کوئی آ نہیں سکتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے یہ پہلے تو باقائدہ مسجد میں جا رہا تھا عبادت کر رہا تھا نمازیں ادا کر رہا تھا لیکن جب نفس امارہ اس کا غالب ہو گیا تو حال یہ ہے اب مسجد جاتا ہی نہیں ہے اگر کبھی چلا بھی گیا تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے سر سے پچھلی سب میں رہتا ہے جوتے کا انتظار کرتا رہتا ہے ملکہ جوتی کے پاس کھڑا ہوتا ہے یہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھر ہیں اسے دعا میں مانگنے کی فرصت نہیں ہے باقائدہ اگر نماز لمبی ہو جائے قرد لمبی ہو جائے تو ناک پہنسی گھڑنے لگتی ہے اتنی لمبی قرد کرنے کی ضرورت کیا تھی ہمیں اتنا لمبا کام کرنا تھا انہیں اتنی لمبی قرد کرنے کی ضرورت کیا تھی ماذ اللہ صدبار ماذ اللہ گویا نماز پڑھنے نہیں آیا تھا آیا تھا تانہ دینے کے لیے آیا تھا تھپکی دینے کے لیے آیا تھا امام صاحب کو داٹنے اور سمجھانے کے لیے ماذ اللہ صدبار ماذ اللہ اے اماندارو صحیح تو یہ تھا یہ جتنی لمبی قرد ہوتی اسے شکرکہ کرنا چاہیے تھا یہ ایک منٹ میں نہیں دس منٹ میں نہیں میرے امام نے اتنی لمبی قرد کی ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے آدھا گھنکہ ہمیں نماز میں مشغول لکھا اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھا نعرے تقیر نعرے رسالہ دشنے غوط الورا کان پرانس دشنے غوط الورا کان پرانس حضرت اللہ محمد مدبر حسین قادری نعرے تقیر نعرے رسالہ یہ تصویر کا ایک رخ آپ کے سامنے پیش کیا نفس غالب ہو جائے تو ایمان کا تقاضہ روحانیت کا تقاضہ گویا مردہ نظر آ رہی ہے اب یہ جب مردہ ہو جائے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے اب ذرا اس رخ پہ آ جائیے کہ ادھر نماز کے لئے نفس روک رہا ہے ایمان کہہ رہا ہے جلدی چل جلدی چل اٹھ جا رہا ہے چاہے چار بجے سوئے چاہے ساہے چار بجے سوئے لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً بسترے کو چھوڑ دیتا ہے ایمان کا تقاضہ غالب ہو رہا ہے روحانیت کا تقاضہ غالب ہو رہا ہے یعنی ہر پہلوں میں جو شریعت کا حکم ہے سنتِ مصطفیٰ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سارے فرامین پر عمل کرتا جا رہا ہے سنتِ مصطفیٰ کو اپناتا جا رہا ہے روحانیت کا تقاضہ غالب ہوتا جا رہا ہے ایمان کا تقاضہ غالب ہوتا جا رہا ہے نفسِ امارہ شکست پر شکست کھا رہا ہے مغلوب پر مغلوب ہوتا جا رہا ہے تو ایک دن ہوا آئے گا ایمان سر چڑھ کے بولے گا کہ یہ نفس مر گیا ہے ایسا کمزور ہو گیا ایسا کمزور ہو گیا ایسا کمزور ہو گیا یہ اب اسے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے یہ اٹھنے کی کوشش بھی کر رہے تو ایمان کا تقاضہ سربلندی پر پہنچا ہوا ہے اور سربلندی پر پہنچنے کے بعد اگر یہ نفس اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے کچل دے رہا ہے اب آپ بتائیے جب یہ نفس کی کچلائی ہو رہی ہو نفس مغلوب پر مغلوب ہو رہا ہو نفس شکست پر شکست کھا رہا ہو تو ایک دن ہوا آئے گا کہ یہ نفس مر جائے گا ایک دن ہوا آئے گا کہ یہ نفس مر جائے گا اب جب نفس مر جائے گا تو پھر وہ غلائے گا کون دشمن نظر نہ آئے گا پھر ہمارے سامنے مد مقابل نظر نہ آئے گا اب مد مقابل نظر نہ آیا دشمن نظر نہ آیا تو فاتحِ آزم کون ہوگا جس کو ایمان کا تقاضہ کہا جاتا ہے روحانیت کا تقاضہ کہا جاتا ہے اب آؤ غوثِ پاک کی بارگاہ میں سرکار غوثیت محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ابتدا سے لے کر آپ کے قبرِ انور تک تشریف لے جانے کے وقت تک کے حالات کا جائزہ لے لیجئے ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو رات ختم ہو جائے ہم ختم ہو جائے لیکن باقاعدہ گفتگو نہ ہو سکے میں نے اجمالن آپ کے سامنے پیش دیا ہے غوثِ پاک کی صیرتِ پاک کو دیکھ لیجئے غریبِ نماز کی صیرتِ پاک کو دیکھ لیجئے سرکار مخدوم مشرف جہانگیر سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرتِ پاک کو دیکھ لیجئے مخدومِ بیہار کی صیرتِ پاک کو دیکھئیے مخدومِ کی چھوچا کی صیرتِ پاک دیکھئیے مخدومِ بمبئی کی صیرتِ پاک دیکھئیے سرکار آلہ حضرت امام محمد رضا فاضلِ پریلوی کی صیرتِ پاک کو دیکھو حجتِ الاسلام کی صیرت دیکھو مفتی آزم کی صیرت دیکھو ان کو نہ دیکھا ہو وہ ابھی چند سالوں پہلے جن نگاہوں نے تاجو شریعہ کے رخِ زیبہ کی زیارت کی ہے انہیں مچن کے بولنا چاہیے ہم نے تو حجتِ الاسلام کو نہ دیکھا مفتی آزم کو نہ دیکھا آلہ حضرت کو نہ دیکھا لیکن جب ان کے پر پھوتے تاجو شریعہ اتنے عظیم ہیں تو ان کا دادا کتنا عظیم ہوگا سبحان اللہ بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا فیض کا ساغر علم کا دریہ فیض کا ساغر علم کا دریہ بین ہمارا کیسا ہو نعرہِ قبی نعرہِ لِسَا بس زیادہ دور نہ جائیں نتیجہ نکال لیجئے نفس مر گیا نفس مغلوب ہو گیا نفس جب ختم ہو گیا اب نفس غالب نہیں آئے گا روحانیت کا تقاضہ رہے گا ایمان کا تقاضہ رہے گا اچھا یہ روح مرتی نہیں ہے نفس ہی مرتا ہے نفس ہی کے بارے میں تو کہا گیا سادہ زبان میں اگر آپ سننا چاہیں بڑھ لیجئے کل نفس ذائقت الموت ہر جاندار کو ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے نفس تو پہلے ہی مر گیا اسی کو صوفیہ کی زبان میں کہا جاتا ہے موت قبل انت موت مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ یعنی مرنے سے پہلے نفس کو مار دو جب نفس مر جائے گا تو اب روح مرتی نہیں ہے روح زندہ ہی رہتی ہے اب جب روح زندہ ہی رہتی ہے تو غوثِ آزم ظاہری حیات میں رہیں تو بھی زندہ ہیں خبرِ انور میں جائیں تو بھی زندہ ہیں اب امام اہل سنت کی زبان میں ہے اگرچہ ناپِ پاک رسولِ پاک کی بارگاہ میں ہے شیر رسولِ پاک کی بارگاہ میں ہے لیکن پتہ بسط تمام زندہ لوگوں کے تعلق سے یوں عرض کر سکتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ آلم سے چھپ جانے والے ہیں اب ان کی زندگی جو ہے نا اس زندگی سے افضل ہے ان کی زندگی جسے برزخی زندگی کہا جاتا ہے وہ زندگی نظر کیوں نہیں آتی کیونکہ برزخ کے معنی ہی ہوتے ہیں پردے کے یہ ظاہری زندگی ہے وہ پردے والی زندگی ہے پردے والی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی ہمارا عقیدہ ہے ہمارا غوث ہمارا خاجہ ہمارا بزر کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے کل زندہ تھا ظاہری حیات کے ساتھ آہ زندہ ہے پردے کی زندگی کے ساتھ آہ سبحان اللہ اچھا جب وہ زندگی ہوگی فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَابًا طَيِّبًا اللہ فرماتا ہے بہت اچھی زندگی افضل و عالی زندگی بلند و بالا زندگی تو ایسی زندگی دوں گا رہے گا بغداد میں رہے گا اجمیر میں انکلِ شور والے پھکا رہیں گے تو دستگیری کے لیے آجا رہیں گے یہ زندگیہ ہیں ان کی میں زندہ رہا آپ سلامت رہے وقت نے اجازت دیا پھر انشاءاللہ تعالی میں مزید وضاحت کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق ادا فرمائے جلسے کیجئے گیارہوی کیجئے چھٹی کیجئے مزرگوں کی نیاز دلائیے لیکن نمازوں کی پابندی کیجئے فرائض کے پابند ہو جائیے واجبات کو اپناتے نظر آئیے سنتوں کی عامل بن جائیے ہمارا رحم سہم سنت کے مطابق ہو ہمارا طور طریقہ سنت کے مطابق ہو ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہو ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو سنت مصطفیٰ کا عامل ہونے کے بعد سنتوں کی پابندی کرنے کے بعد فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد اب غریب نماز کو وسیلہ بناو اسے عظم کو وسیلہ بناو مزرگان دین کو وسیلہ بناو اپنے مرشد اور اپنے شیخ کو وسیلہ بنا کر دعا کرو اللہ ہماری حدتوں کو پوری فرما میرا عقیدہ کہتا ہے بابندیوں کے بعد ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرو گے دعا رد نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے پرائیوں سے محفوظ و محمول فرمائے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی خامی گوتا ہی لغدش ہوئی ہو اللہ ان لغدشات کو معاف فرمائے اور ان کلمات کو ہم سب کے لئے ہم سب کی نسلوں کے لئے ذریعہ نجات اور سامان مغفرت بنا دے باہر جو اپنی ضروری یاد کے لئے تشریف لے گئے ہیں میں معتبانہ انداز میں ان سے گزارش کروں گا اب اپنی ساری ضرورتوں کو آپ چھوڑ دیں اور محفلے غوثِ آزم میں خرامہ خرامہ تشریف لائیں مہمان جلوہ بار ہونے والے ہیں میرے ساتھ مل کر کے باوازِ بلنگ پڑھ لیں ذرا زور سے پڑھئے کیونکہ آپ کی ہماری کچھ زیادہ دونی لگ رہی ہے اتنے زور سے پڑھئے کہ آواز یہاں آوے ہیں رب من کل زنب و ادوب الی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام